اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھے جزیز کے خط سے متعلق از خود نوٹس کیس میں پشاور ہائی کورٹ کی تجاویز سامنے آگئی ہیں پشاور ہائی کورٹ نے لکھا ہے کہ جب کوئی جج حلف لیتا ہے تو وہ کسی بھی قسم کا دباؤ نہ لینے کی قسم بھی کھاتا ہے ایسا کوئی ذابطہ نہیں جو انتظامیہ ریاستی اداروں کو جزیز کے کام میں مداخلت کی اجازت دیتا ہو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھے جزیز کے خط سے متعلق از خود نوٹس کیس میں پشاور ہائی کورٹ کی تجاویز بھی سامنے آگئی ہیں پشاور ہائی کورٹ نے لکھا ہے کہ جب کوئی جج حلف لیتا ہے تو وہ کسی بھی قسم کا دباؤ نہ لینے کی قسم کھاتا ہے اکرام اللہ جوئیہ مزید دیتیلز ہمیں دیں گے جے اکرام بتائے گا جو تجاویز سامنے آئی ہیں پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے چھے ججز کے خط پر اس میں کیا لکھا گیا ہے مزید دیکھیں اب یہ جو معاملہ ہے اس میں ہائی کورٹ ججز کے خط سے متعلق از خود نوٹس کیس ہے پشاور ہائی کورٹ کی تجاویز جو ہیں وہ سامنے آگئی ہیں پشاور ہائی کورٹ کے جواب میں لکھا گیا ہے کہ جب کوئی جج حلف لیتا ہے تو کسی بھی قسم کا دباؤ نہ لینے کی قسم کھاتا ہے جج کی حلف میں لکھا ہے کہ وہ نہ دباؤ میں آئے گا نہ انسان کی فرامی میں ریاستی و غیر ریاستی اناثر کی مداخلت برداشت کرے گا آئینی معاملات میں ہائی کورٹ کی ججز اور ججز پر مشتمل ہوتی ہے ایسا کوئی ذابطہ نہیں جو انتظامیہ یا ریاستی داروں کو ججز کے کام میں مداخلت کی اجازت دیتا ہو صرف سپریم جیڈیشل کانسل ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز کے خط کے ذابطہ اخلاق کی نمائنگی کرتی ہے اور ججز کے ذابطہ اخلاق میں عدلیہ کے اندر ہونے والی مداخلت کی روخ خام کے لیے کوئی رنمائی موجود نہیں ہے پشاور آکٹور نے لکھا کہ پارلیمانی امور سیاست اور عدلیہ جو ہے عدالتی امور میں مداخلت ایک اوپن سیکرٹ ہے اور سیاسی مقدمات میں ججز ایجنسیز مداخلت کا شکوا کتے نظر آتے ہیں کچھ ججز نے شکایت کی کہ خوکی ایجنسیز نے سیاسی مقدمات میں مفیصلے اپنی مرضی کے کروانے کے لیے بہت شکریہ اکرام آپ ہمیں تفصیلات سے آگا کریں